سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اللہ دل آپ سب کو خیریت سے رکھیں جی آج ہم جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں وہ ریسپی جو ہے چٹ پٹ میں مزیدار سی بننے والی ہے آلو کی ریسپی ہم بنا رہے ہیں تو آلو میں نے لیا چپس کی شیئر میں کٹ لیا ہے چپس کی شیئر میں تو یہ ہم آلو کی چپس کا سالن بنا رہے ہیں بڑا مزیدار چٹ پٹ سا بنائیں گے اس میں گوشر جو چیزیں ڈال لیا خاص اس میں وہ ہے سابت دنیا ایک چمچ آدھا چمچ جو ہے نا میتھے کا ہے میتھے دانا جسے کہتے ہیں جی میتھے دانا نہیں جی میتھے جو ہوتے ہیں نا وہ والے تو آدھا چمچ یہ سرسوں کے بیج ہیں یہ ساتین چیزیں جو اس میں خاص جائیں گی باقی پیاز جائے گا اس میں جو میں نے بڑا ایک پیاز جو ہے نا بلکل اس طرح چوب کر کے رکھا ہوا ہے یہ ایک چھوٹا ٹوماٹر اور چار سے پانچ جدد مرچے ہیں جو ہم بعد میں ڈالیں گے تو یہ چار سے تین جو ہے نا پیسیس کے لیسن کے اس کو میں نے چوب کر لیا ہے چلتے ہیں ہم ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے چاہ ٹیبل سپون جو ہے نا اویل کے لیے لیا ہے ہمارا گرم ہونے لگیا تو اس میں میں لیسن جو میں نے چوب کر کے یہ ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی یہ مسالے جو ہیں یہ ایڈ کر دوں کہ اس کو ہمیں ایک منٹ پھرائی کرنا ہے اس کے بعد اس میں آلو دار کے ہم نے جو آلو چپس کاٹی ہوئی ہے وہ پھرائی کر لیلیں تو اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت آنے والا اسی آلو کی بھجیاں بھی کہتے ہیں تو یہ آپ چپاتھی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ یا آپ اس کو پوری کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی ٹیسٹی مزیدار بنتی ہے تو چٹ پٹ میں تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک منٹ ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں ایک منٹ اس کو فرائی کر لیا ہے یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی اس میں علو ڈال لیتے ہیں علو کو ہم نے چار سے پانچ منٹ فرائی کرنا ہے اس میں ملتے ہیں علو کو کتنا زبردست سا گولڈن سا آ گیا ہے اب اس میں مسالی ایاد کرتے ہیں ہم نے بلکل سلوک ہی ہے اس وقت دیکھیں ہم پیاز ایاد کر دیں گے پیاز کو ہم نے جو ہے نا بعد میں کرنا پہلے ہم نے کمینٹ فائی کرلینا ساکھیں مصالی سرکھ میرچ پوڑر حلدی پوڑر خوشک دھنیا کھٹا ہوا ملتا ہوا پھر ملد نمک پیسٹ پیسٹ سے پکا لیتے ہیں اور پھر دہیں تیبیل سپوون کے پیسٹ پکا لیتے ہیں دہیں ہیں اس کو پھائیں لے میں ایک منٹر پر آیا ہوں میں دہیں پھائیں لگتا ہے دہیں میں دہیں میںے چھاٹ پٹھ لیا ہوں پھائیں سنا ہوں پھائیں دہب پھائیں پکنے کے لئے 6-7 منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا ماشاءاللہ سے دیکھیں اس نے گھی چھوڑ دیا اچھے دہیں اس میں خوشک ہو گیا اس میں پانی آڑ کریں گے کچھ اور چیزیں بھی ڈالتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے تین سے چار عزت کٹی کوئی حریم رچیں اور یہ ٹماٹر ہے میرے پاس اس میں ڈال دیں گے پانی آڑ دیں گے ایک گلاس میں پانے کا ڈالوں گے تاکہ یہ اچھے سے گھل جائیں دیکھیں اور ہم کھلا دی گیا اس میں 10 منٹ پاکے لگیے اس کو اوپر سے ڈھاک دیتے ہیں دیکھیں اس کو داسمنٹ ہو گئے ہیں داسمنٹ ہو گئے رکھے ہوئے اس کو سلو آنچ کی پلو رکھا ہم نے ماشاءاللہ سے دیکھیں علو ہمارے بلکل گل گئے ہیں اس کی گریبی ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کتنی مزے کی بانگئی ہے تو آپ اس کو چاہیں تو سوڑا سا بھون لیں یا اسی طرح آپ نے رکھنا چاہیں تو آپ اسی طرح رکھ لیں اس کو لیں تو اس کو تھوڑا سا اور جو ہے اس کی بھنایں کروں گی دیکھیں اس کو میں بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گیا تو اب اس میں تھوڑا سی مسائلے میں ایڈ کروں گی 1H5 qui spoon جو ہے 가운데 مرچ ایڈ کروں گی 1H5 qui spoon اس میں میں گرم مسائلہ پاس 2 چیزیں ہم نے ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اس کو لگانا ہے تڑکا اس کو ہلا کے اس اس ریم کو ہم بند کر دیتے ہیں اس کو سیاد پر کر دیتے ہیں اس کا تڑکا تیار کر لیتا ہوں 2 چمچ کھانے والے اوائل کے لئے میں ایسے میں 2 چمچ کھانے والے اوائل کے لئے میں زیرہ ڈالوں گی اور ثوڑا سچے پکنے لگ جائے گا اس میں 3 سے 4 اضاف مرچیں ڈال دیں گی 3 سے 4 اضاف مرچیں ڈال دیں گی ہمیں اینڈے میں ڈالیں گے تو ہمیں مرچوں کو فرائی کر لیتے ہیں کڑی پتہ ڈال رہی ہوں ہمارا تڑکہ کڑی پتے کا اور ہری مرچ کا تیار ہے دیکھیں ہم نے اس کو ڈش وٹ کر لیا تڑکہ آپ چاہیں تو آپ کڑائی میں لگا لیں یا اس طرح پلیٹ میں جہاں جس چیز میں آپ سرف کر رہے ہیں میں نے پلیٹ میں لگا دی ہے تڑکہ اس کو ماشاءاللہ سے ہمارے چٹ پٹے سے آلو کے بوجیہ میں تیار ہونے والی دش ہماری ریڈی ہے ماشاءاللہ سے ہماری چٹ پٹی سی ڈش ریڈی ہے آپ کو جب کوئی سمجھ رہے ہیں تو آپ یہ ڈش بنائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ اس کو چپاتی کے ساتھ پوری کے ساتھ یا آپ اس کو چابر کے ساتھ کھائیں تو امید کرتے ہیں کوئی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کر دیا کریں کمنٹ کر دیا کریں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں کہ پھر ملیں گے سی ڈش ریڈی ہے